اگر بینک میں پیشے رکھ کر منافع وصول کیا جائے تو وہ سود کا حال آتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کوئی دکان یا مکان خرید کر قرائے پر دے دیتا ہے تو کیا یہ قرائے جائز ہوگا کیونکہ یہ وہ رقم ہے جو اس نے بغیر محنت کی حاصل کی ہے آپ مہربانی فرما کر قرآن سنت کے روشنی میں جواب دیں دیکھئے سود میں اور نفع میں ایک بنیادی فرق ہے اس کو سمجھ لیں جہاں بھی درمیان میں کوئی تجارت آ جائے گی کوئی جنس آ جائے گی کوئی چیز آ جائے گی وہ سود نہیں رہے گی آپ ایک شخص کو دس لاکھ روپے دیتے ہیں نقد اور اس سے آپ کہتے ہیں میں سال کے سال تم سے پندرہ فیصد اس پہ میں سود لوں گا ڈیڑھ لاکھ ہو گیا نا یہ سود ہے آپ دس لاکھ روپے اس کو نقد نہیں دیتے ہیں دس لاکھ روپے کا آپ مکان بنا کے اس کو اس میں بٹھا دیتے ہیں اور وہی رقم اسے ڈیڑھ لاکھ روپے آپ سال کے بعد دے دیتے ہیں اب یہ سود نہیں ہے اب یہ نفع ہے اس لیے کہ درمیان میں انویسٹمنٹ آ گئی ہے درمیان میں مکان آ گیا ہے تو یہ درمیان میں کسی جنس کا تجارت کا مال کا آ جانا اس سے وہ سود نہیں رہے دا آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روپے دیا اور سال کے بعد آپ نے اس سے پندرہ ہزار روپے لے لیے یہ سود ہو گیا آپ نے اس کو ایک لاکھ روپے کا موٹر سائیکل دے دیا سال کے بعد پندرہ ہزار روپے لے لیے اب یہ نفع ہوگی اسی کے درمیان میں انویسٹمنٹ آ گئی موٹر سائیکل کی جنس آ گئی ایک چیز آ گئی جب چیز درمیان میں ایک آ جائے گی جنس آ جائے گی تو وہ سود نہیں رہے گا جنس آ جائے گی